مجلس اطفال الہمدیہ سکوٹلینڈ نے اپنی دو روزہ تربیتی کلاس کا انقاط مرخہ 3 اور 4 جنوری دو ہزار پارہ کو مسجد بیتو رحمان کلاس کو برطانیہ میں کیا پہلے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم حدیث اور اطفال کے احد سے ہوا بعد ازاں اکتباس اور منظوم کلام حضرت بسیح موغود علیہ السلام پیش کیا گیا ریجنل ناظم صاحب اطفال نے تمام اطفال اور ان کے والدین کو خوشان دیت کہا سیکیٹری وقف جدید اطفال الہمدیہ برطانیہ نے اطفال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو احد اپنے ہر پروگرام میں دہراتے ہیں اس کو ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ آپ جماعت احمدیہ کا مستقبل ہیں اور آپ کے ذمہ اسلام اور احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے پھر اطفال کو ان کی عمروں کے لحاظ سے تین گروپوں میں دقسیم کر کے دینی کلاسوں کا آغاز کر دیا گیا یہ کلاسیں نماز زہر و عصر کے بعد تک جاری رہیں نماز مغرب کے بعد تمام اطفال مسجد کے بالائی حال میں مختلف ویڈیو گیم سے محضوظ ہوتے رہے نماز عشاء اور کھانے کے بعد ایک تلچسپ مقابلہ سوال و جواب کا انعقاد ہوا تربیتی کلاس کے دوسرے دن کا آغاز نماز تحجد اور نماز فجر سے ہوا تلاوت قرآن کریم سے فارق ہونے کے بعد مختلف وردشیں کروائی گئیں ناشتے کے بعد وقار عمل ہوا پھر ایک دلچسپ فٹبال میچ کھیلا گیا نماز زہر و عصر کے بعد اطفال کو وقف جدید کے بارے میں معلومات دی گئیں تربیتی کلاس کے آخری کلاس کا آغاز لاوت قرآن کریم حدیث اور اطفال کے اہد سے ہوا اقتباس حضرت مسیح معود علیہ السلام اور نظم پیش کی گئی نظم صاحب اطفال اسکوٹلینڈ نے اس دو روزہ تربیتی کلاس کی ریپورٹ پیش کی اس کلاس میں کل بیس اطفال شامل ہوئے آخری تقریر سیکیٹری صاحب تربیت مجلس اطفال الہمدیہ برطانیہ کی تھی جس میں انہوں نے حضور پرنور کے خطبہ جمعہ کے حوالہ سے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے سمجھنے کی افادیت پر روشن ڈالی انہوں نے تمام اطفال سے پوچھا کہ آیاب و روزانہ تلاوت قرآن کریم اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دعا کے بعد تمام بچے اس تربیتی کلاس کی خوبصورت شاتے لیے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے ریحانہ سید ایم ٹی اے برطانیہ کلاسکو سٹوڈیوز